اسلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبائیس کا ہی دوستو بہت سے دوستو کا کوئیشن ہے کہ سر ہمیں بتایا جائے کہ جو یوہی کا ورک ویزا ہے اس میں ٹوٹل کتنا پروسس ٹائم ہوتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا تو جو دوست میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے نشان پر کلک کر رہے ہیں اور ساتھ ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے بالے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو سب سے پہلے جو آپ کا ایگریمنٹ ٹائپ کروایا جاتا ہے اس میں اس ایگریمنٹ کو ٹائپ کروانے میں کم از کم ایک سے دو گھنڈہ لگتا ہے جب آپ کا ایگریمنٹ ٹائپ ہو جاتا ہے تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو بیگتی ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر آپ جو ہے اپنا سگنیچر وغیرہ کرتے ہیں جس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے آپ کا سالی پیکج کیا ہے آپ کو جو ہے ادھر الانس دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس کے حوالے سے کمپنی آپ کو کیا کیا بینیفٹس دے رہی ہے تو اس کے حوالے سے کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو جب آپ کا ایگریمنٹ آتا ہے آپ اس کو پڑھ کے اس کے بعد سگنیچر کرے تو جب آپ اپنا سگنیچر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی کمپنی کو وہی ایگریمنٹ جو ہے وہ بے دیتے ہیں تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایم بی کے لیے جو ہے ایک اپلیکیشن ڈالتی ہے جس کو لیبر کارڈ کہتے ہیں تو لیبر کارڈ جو ایشو ہونے میں کم از کم جو ہے وہ چار سے پانچ دن لگتے ہیں اگر یو ای کے سسٹم فاسٹ ہے تو وہ چار سے پانچ دن کے اندر اندر آپ کا لیبر جو کارڈ ہے وہ ایشو ہو جائے گا اگر یو ای کے سسٹم تھوڑا سا داؤن ہے سلو ہے تو اس میں کم از کم جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو جب آپ کا لیبر کارڈ ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد ای ویزا کے لیے ایمیگریشن میں جو ہے ایک اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے جس میں آپ کی کمپنی نے فیز بھی پی کرنی ہوتی ہے اگر تو آپ کی کمپنی جو ہے لیبر کارڈ ایشو ہوتے ہی ساتھ ہی آپ کے ای ویزا کے لیے اپلیکیشن ڈال دیتی ہے اور فیز پی کر دیتی ہے تو آپ کا جو ویزا ہے وہ چار سے پانچ دن میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کا ویزا آ جائے گا آپ نے اپنا پروٹیکٹر کروانا ہے اس کے بعد آپ نے ٹکل لینی ہے ٹکل لینے کے بعد آپ یو اے کے لیے ٹریبل کر جائیں گے تو جب آپ اپنی کمپنی میں پہنچ جائیں گے تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ سے میڈیکل آپ کے لیے آپ کو لے کر جائے گی میڈیکل کے لیے تو میڈیکل جب آپ کا ہوگا تو میڈیکل کروانے کے بعد آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے آئی سکین ہوں گے سب کچھ ہی یہ ہونے کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہو جائے گا تو اتنا جو ہے دوستو ٹائم لگتا ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو جو دوست اس حوالے سے پرشان ہے کہ ان کی کمپنی جو ہے اس کو تین سے چار منت ہو گئے ہیں وہ ویزا نہیں بیج رہی تو ان دوستوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کی کمپنی جو ہے وہ ان کے پاس کوٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ویزا آپ کا بیجے گی کیونکہ کمپنی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم از کم تین مہینہ ہوتا ہے اگر تو آپ کے جو ہے آپ کا ویزا جو ہے وہ تین مہینے کے اندر اندر آ جاتا ہے تو پھر ویل اینڈ گوڈ اگر تین مہینے کے اندر اندر آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ میں نے سوچا یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تا کہ جو دوست سے یو ای ورک ویزا کے والے سے پرشان ہے تو ان کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی پرشانی دور ہو سکے اب تک لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ